موسیقی آج ہم آپ سے ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں اور سپیسپیکلی آئیس کے نشے کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے موسیقی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آسمہ کیانی ہے اور میں ماہر امراض نفسیات یعنی کنسلٹن سائیکیارٹسٹ ہوں اس شعبے میں میں نے ایف سی پی ایس کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے آج ہم آپ سے ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں اور سپیسپیکلی آئیس کے نشے کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے ہر عمر کے شخص کو یہ متاثر کرتا جا رہا ہے یہاں تک کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بچے بھی یعنی یہ نشہ اب سکولز تک پہنچ چکا ہے یہ ہم سب کے لیے ایک پریشان کن لمحہ ہے تو ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ ہمارے بچے تیزی سے ہماری نوجوان نسل تیزی سے اس طرف جا رہی ہے تو اس کی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو بچہ خود یا نوجوان اگر خود ذہنی مسائل کا شکار ہے اور وہ اپنے ذہنی مسائل کے لیے کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا کسی سے ہیلپ نہیں لے سکتا تو وہ اس طرح کی چیز کی طرف رائے فرار اکتیار کرتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے یا پھر اس کے گھریلو ماحول میں اگر بہت زیادہ سختی ہے اور گھر میں والدین اس کو پراپر وقت نہیں دیتے یا وہ بری کمپنی میں سکول جا کر کالج جا کر یا جوب کے جگہ پر جا کر یونیورسٹی میں جا کر کسی بری کمپنی میں یا غلط دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا ہے تو وہ تب بھی اس مسئلے کا دو چار ہو سکتا ہے بہت سارے بچے یا نوجوان یا لڑکیاں اس نشے کی طرف اب تیزی سے اس لیے بھی جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی ایکیڈیمک پرفارمنس بڑھانے کے لیے یعنی سٹڈیز کا لوڈ جو ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور ایک جو کمپیٹیشن کی دوڑ ہے جس میں والدین بھی اب شامل ہو چکے ہیں اس گریڈز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی آپ کی نیند کو بھگانے کے لیے اس نشے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی نیند چلی جائے اور وہ بہتر پرفارمنس کر سکے اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے کہ سکولوں میں کالجوں میں یا عام اس کا دستیاب ہونا آسانی کے ساتھ مل جانا یہ سب بھی اس کی وجوہات بنتی ہیں اب آپ کو میں اس کی سمٹمز کے بارے میں یعنی اس کی علامات کے بارے میں بتاؤں گی کہ کیا علامات محسوس کرتا ہے ایک شخص جب وہ یہ نشہ استعمال کرتا ہے تو اس کے دو طرح کے علامات ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی جسمانی انرجی بہت تیز ہو جاتی ہے آپ بہت ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کی نیند وقتی طور پر اڑ جاتی ہے آپ خود کو بڑا اچھا پرفارمر محسوس کر رہے ہوتے ہیں آپ میں تیزی آ جاتی ہے اور آپ چیزوں کو جلدی لرن کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ اثرات صرف وقتی طور پر ہوتے ہیں لانگ ٹرم میں جب یہ نشہ اترتا ہے تو مزاج میں انتہائی خفگی آتی ہے ڈپریسیف سپیل آتا ہے اور آہستہ آہستہ اس طرح بھی کیفیت کے دورے یعنی پینک اٹیکس آنے لگ جاتے ہیں ساتھی ساتھ مستقل طور پر آپ کی نیند ڈسٹرب رہنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس نشے کو استعمال کرتے ہی آپ کی دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا سانس کی رفتار کا تیز ہو جانا جنسی خواہشات کا بڑھ جانا یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں عموماً ڈانس پارٹیز میں نوجوان اس ڈرکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر بہتر پرفارم کر سکیں زیادہ وقت کے لیے جاگ سکیں بہت زیادہ ہائپر ایکٹیوٹی کر سکیں خوش رہ سکیں اور اپنی انرجی کو ڈانس کی صورت میں یا مختلف عوامل میں وہ نکال سکیں تو یہ اب ایک بیماری کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے اس کا علاج ممکن ہے اور جب یہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کا باقاعدہ ڈیٹیل اسیسمنٹ کرتے ہیں کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو علاج کے لیے گائیڈ کیا جاتا ہے اس نشے کو چھوڑنا ممکن ہے ناممکن نہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کسی ماہر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کی مدد کے ذریعے آپ اس کا مکمل علاج کروا سکتے ہیں آپ ان تمام ذہنی مسائل کا علاج کروا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس نشے کی طرف راغب ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ ایسی بہت ساری کاؤنسلنگز اور سائیکو تھرپیز بھی کی جاتی ہیں جس میں آپ کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے فیوچر میں خود کو کیسے اس نشے سے دور رکھنا ہے نشہ آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہے موسیقی